ہلو دوستو اسلام علیکم آج ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے فرونڈ لوڈ واشن ماشین سیمسنگ کس طرح سے جو اسو ریپیر کیا جاتا یہ مشین میں ایکچلی ٹرم کا پرولم ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرم جو اسو ٹوٹ چکا ہے اس کا تو ہم اسے کھل کے ریموف کریں گے اس کو کس طرح سے اس کو ریپیر کیا جاتا ہے کیا اس واشن ماشین کو نیا والا درم دال سکتے ہیں پھر اس کو ریپیر کر سکتے ہیں وہاں چاہا ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم اس کا کور کھولیں گے کور ریموف کرے بعد میں جو اسو آپ کو ایک ایک پارٹ سے آپ کو بتایا جائیں گا کہ کس طرح سے فرونڈ لوڈ واشن ماشین کو ریپیر کیا جاتا ہے ہمارے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھجئے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ کس طرح سے فرونڈ لوڈ واشن ماشین ہی پیر کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا واشن ماشین میں پرولم کیا ہے اگر آپ کا واشن ماشین جو اسو سپین ہوتے ہو کر یا واش ہوتے ہو کر تو سونڈ دے رہا ہے یا پھر ایک جگہ آکے جو اسو رک جا رہا ہے تو تو ہم سب سے پہلے واشن ماشین کا درم چک کریں گے کہ کہیں واشن ماشین کا درم کا سپائیڈر جو اسو ٹوٹ تو نے گیا اس کے بعد میں جو اسو ہم سٹیپ لیں گے کہ کس طرح سے اس کو ریپیر کیا جاتا ہے ہم آپ کو ہر چیز کی بارے میں بتائیں گے یہ ہم سامنے کا کور کھول چکے اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کا درم کس طرح سے باہر ریموف کر جاتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں لائک کریں کمیٹس کریں شیئر کریں تاکہ یہ بھی ویڈیو دوسروں تک پہنچ سکے ویڈیو یہ بنانے کا مقصد یہ کہ آپ لوگ جو اسو جو ٹیکنیکل چیز رہتی ہے اس کو سمجھ سکے اور ہو سکے تو اس کو آپ کی جو اسو ریپیر کر سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریجئے تاکہ جو اسو دوسر کی اس کا دوسرا پارٹس بھی جو اسو آپ تک پہنچ سکے یہ درم کو جو اسو کی طرح سے ریپیر کیا جاتا ہے ہوتا یہ کہ اگر آپ وہ درم نیا دالنے کی کوشش کریں تو نو ہزار دس ہزار کا خرچہ آتا ہے ہم آپ کو ایک دم کم سے کم جو اسو خرچہ آنے کی طریقہ آپ کو بتائیں گے کس طرح سے درم کو جو اسو کم خرچے میں جو اسو آپ اپنا درم بنا سکتے ہم اس کو پورا ریپیر کریں گے آپ ضرور ضرور اس ویڈیو کو لاس انڈ تک دیکھیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے دیکھیجئے ٹیکنیکل جو چیز ہوتی ہے ریپیر جو چیز ہوتی ہے جو پبلک کو جو فائدہ ہوتا ہے اس کو جو اسو پبلک شیئر نہیں کرتی لائک نہیں کرتی کمیٹس نہیں کرتی اور زیادہ جو اسو ویڈیو کو نہیں دیکھتے اس ویڈیو کو زیادہ دیکھتے جو انٹرٹینمنٹ کرتے ٹائم پاس کرتے اصل دیکھا گیا تو یہ ہے کہ ہمارے کو جو اسو اس ویڈیو کو زیادہ دیکھنا چاہیے جو ہمارے لئے فائدے مند ہو ہم ایک ایک کر کے جو اسو آپ کو جو اسو ہر چیز الیکٹرانک کے لئے الیکٹرانک میں جتنے بھی جو اسو پرولم ساتے ہیں سالپ کیسا کرنا ہم آپ کو اس چینل پر آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو فارورڈ کریں اور سبسکرائب کرنا مد بھولیجیے جتنے بھی میرے ویور سے سبسکرائب کرنا مد بھولیجیے تاکہ ہم جو اسو ہم اس ویڈیو کو آپ تک پہنچا سکے اس کے بعد کا جو ویڈیو ہے کیونکہ ویڈیوز پورا اگر کمپلیٹ بنا ہے تو بہت بڑے ویڈیوز بن جارہے ہیں اس وقت سے میں شورٹ شورٹ کر کے آپ تک جو اسو ویڈیوز پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں آپ کو ان سے انکویس کر رہا ہوں کہ ہمارے چینل پہ بنے رہیے ہمارے اس ویڈیوز کو جو سو زیادہ ویڈیوز کریں اور میرے بھی جتنے بھی ویڈیوز سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر کیونکہ آپ کے فائدے کے لیے ویڈیوز بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکتے ہو سکے کہ الیکٹرونک ایک موشین میں الیکٹرونک ریفریجیٹر میں جو بھی پرولم آتا ہے کس طرح سے آتا ہے اور اسے کس طرح سے جو اسو سالف کیا جاتا ہے یہ ہمارا ڈرم نکل چکا ہے بھائر اب اس کو ہم بتائیں گے کہ آپ کو اس کی حالت کیا ہو چکی ہے اس کا جو سپائیڈر ہے پوری طرح سے جو اسو ٹوٹ چکا ہے اب اس کو سپائیڈر کو جو اسو کس طرح سے ریپیر کیا جاتا ہے ان تک ضرور دیکھئی جیے اور اس کے نیکس پارٹ میں آپ کو یہ بتایا جائیں گا کہ سپائیڈر کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور آپ کو ڈرم چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ صرف صرف بس جی جو اسو اس کو آپ ریپیر کر سکتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ریپیر کیس طرح سے کیا جاتا ہے تو ہمارے چینل پر آخری تک بنے رہیے تاکہ جو اسو آپ پورا ویڈیوز جو اسو آپ دیکھ سکے کہ کس طرح سے جو اسو کس طرح سے جو اسو اس کو سولپ کیا جاتا ہے یہ سپائیڈر ہم نے کھول لیا اور اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ سپائیڈر کس طرح سے بٹھایا جاتا ہے ہمارے چینل پر آخری تک